اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم جی الحمدللہ سورة النساء کا سلسلہ جاری ہے آج انشاءاللہ ہم تین آیات کریں گے نائنٹی تھری نائنٹی فور انڈ نائنٹی فائیب نائنٹی فور فائیو انڈ سکس انشاءاللہ تو میں پہلے قرار کر دیتا ہوں اب میں نے تھوڑے سی آسانی کے لیے ایسا سوچا ہے کہ میں پہلے لکھ لیا کروں تاکہ اس میں غلطی کا بھی امکان کم ہو جائے اور وقت کی بھی تھوڑی سی بچت ہو جائے تو میں پہلے سی قرار کر دیتا ہوں عزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لُفَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَا يَسْتَبِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غیر اولِ الضَّرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَنْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَجْرًا عَظِيمًا درجات منه مغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم شروع میں ندا ہے حرف ندا ان آیات میں مجاہدین اور بیٹھے رہنے والوں کے درمیان فرق کے بارے میں بات کی گئی ہے یا ایوہ اللَّذِينَ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو آمانون فیلِ ماضی جمع مذکر غائب صلح اللَّذِينَ کا ہم اس کا فائل اِذَا ضَرَبْتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِذَا جَب یہ ظرف ہے یہ مستقبل کے معنی میں آ رہا ہے اور شرط کے معنی بھی دے رہا ہے اِذَا جَب ضَرَبْتُم دیکھے ضَرَبْتُم تم نے مارا فیلِ ماضی انتم اس کا فائل فی سبیلِ اللَّهِ اللَّهِ کی راہ میں لیکن یہ مارا کا مطلب میں نہیں ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے اِذَا ضَرَبْتُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَبْ تم اللَّهِ کی راہ میں نکلو فَتَبَيَّنُ یہ متعلق فیل ہو گیا اس کا انتم فائل فَتَبَيَّنُ تَبَيَّنَ یا تَبَيَّنُ واضح کرنا روشن کر لینا تحقیق کرنا یہ امر کا سیگہ ہے جوابِ شرط ہے فَتَبَيَّنُ انتم فائل فیلِ مزارے بابِ تَفَعُل تم تحقیق کر لو امر کا سیگہ ہے اور لَا تَقُولُ لَا نَحِي نون ڈراب یہاں پہ انتم فائل لَا تَقُولُ قَالَ يَقُولُ تَقُولُونَ نون ڈراب وَلَا تَقُولُ اور تم ہرگز مت کہو کیا کسے مت کہو جس سے کہا جاتا ہے وہ لام سے آتا ہے مَنْ أَلْقَ مَنْ مَوْسُولَ أَلْقَ يُلْقِ دَالْنَا یہ اس کا فائل ہے فیلِ ماضی واحد میں ذکر غائر مَنْ أَلْقَ الَئِكُمْ یہ متعلق کے فیل ہوگی اَلْقَ السَّلَامَ مَفْعُولُ أَلْقَ جو تمہیں سلام کہے یہ یہاں سے مطلب ڈالنے سے براد ہے سلام کہنا لِمَنْ قَالِ الَئِكُمْ السَّلَامَ جو تمہیں سلام کہے اسے نہ کہو کیا نہ کہو یہ مفعول ہے یعنی مقولہ ہے تقولونہ قائعوں سمجھے اس کا مفعول ہے لَسْتَ مُؤْمِنًا لَسْتَ یہ ماضی ناکس انتہ اس کا فائل مُؤْمِنًا اس کی خبر انتہ اس کا ایکچولی اسم ہے مُؤْمِنًا اس کی خبر حالتِ نصب میں لَسْتَ مُؤْمِنًا کہ تم مُؤْمِن نہیں ہو یعنی جب تم راہ میں جا رہے ہو سفر کر رہے ہو اللہ کی راہ میں نکلے ہو اور تمہیں کوئی ملا اور وہ تمہیں سلام کرتا ہے تو تم اسے یہ نہ کہو لَسْتَ مُؤْمِنًا تم مُؤْمِن نہیں ہو یہ تقولونہ تقولونہ کا حال ہے کہ کس حال میں ایسا ہوتا ہے تب تغونا ابتغا یبتغی تلاش کرنا تب تغونا فیلے مزارے انتم فائل تب تغونا تم تلاش کرتے ہو عرد الحیاتی دنیا یہ مفعول ہے عرد الحیاتی زندگی کا سامان اور یہ صفت ہے حیات کی کہ دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو پس فَعِندَ اللَّهِ اللَّهِ کے پاس مَغَانِمُ كَثِيرَةٍ اب یہ چکے حرف جر سے شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ مبتدہ نہیں بن سکتا یہ مبتدہ مؤخر ہے مغانِم یہ غنیمت ان کی جمع ہے مَغَانِمُ غَيْرَاقِلْ کَثِيرَةٌ اس کی صفت ہے یہ مرکبت توصیفی ہو گیا اللہ کے پاس ہے مَغَانِمُ كَثِيرَةٍ بہت زیادہ غنیمتیں ہیں کاف تشبیح کے لیے قَذَالِقَ اسی طرح كُنْ تُم فیلِ ناکس كُنْ تُم انتُم اس کا اسم تُم تھے مِن قَبْلُ مِن حرف جر یہ قَبْلُ پیش اس لیے آرہا ہے اس کا مطلب اس کا مضاف علیہ محظوف ہے قَبْلُ مِن قَبْلِ ہی آسکتا تھا قَذَالِقَ كُنْ تُم مِن قَبْلُ اس سے پہلے تم بھی تھے یعنی تم کیا تھے اس سے پہلے تم بھی ایسے تھے کہ اپنا ایمان چھپاتے تھے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس سے پہلے تم بھی ایک ایسی حالت میں تھے کہ تم ایمان پر نہیں تھے تو اس کی مختلف معنی ہو سکتے ہیں ہم بھی گناہگار تھے آج بھی گناہگار ہیں پہلے ہم بہت زیادہ گناہگار تھے پھر کیا ہوا اللہ نے ہم پر رحمت کی اللہ نے ہم پر رحم کیا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہم پر رحم کر دیا ہم پر احسان کر دیا کہ ہمیں اللہ نے ہدایت کی روشنی دکھائی ہمیں اللہ نے احساس دلایا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں ہم نے توبہ کی ہم سیدھے رستے کی طرف چلنے لگ پڑے ہم نیک کامال کرنے لگ پڑے اب ایسا نہ ہو کہ گناہگاروں کو دیکھ کر اس سے نفرت شروع کر دی جائے ان کو برا بھلا کہا جائے بلکہ ان کی فکر کی جائے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے ان کو اس بارے میں اس طرح منع کیا جائے اس طرح ان کو تاقید کی جائے کہ ان کو ایسا نہ لگے کہ آپ ان سے نفرت کر رہے ہیں آپ ان کو کو برا بھلا جان رہے ہیں نہیں ان کے گناہ کو برا جاننا ہے ان کو برا نہیں جاننا یہ بات یاد رکھنی ہے کنتم من قبل قذالک کنتم من قبل تم بھی ایسے تھے فمن اللہ علیکم پھر اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا من نیمنہ احسان کرنا من اللہ اللہ فائل منہ علیکم اللہ نے تم پر احسان کیا فتبینو تبین یتبینو پس تحقیق کرلو انتم فائل عمر کا سیگا اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں کہ تم یعنی اپنے معاملے میں دیکھ رو کہ تم ایسے تھے اور پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا ان اللہ اللہ اسم انہ ان اللہ یقینا کانا اسم انہ اس کا مبتدہ بنایا گیا یہ اب اس انہ کی خبر ہے کانا بما تعملون خبیرا کانا میں اسم اللہ تھا جو اس وقت یہاں پر ہوا موجود ہے با حرف جر اور یہ متعلقے خبر ہو گیا کانا کے لئے ما موصولا تعملون فائل مزارے انتم یہ خبر بما تعملون خبیرا یہ خبیرا خبر ہے کانا کی سو یہ خبیرا کے لئے متعلقے فعل بنے کانا بما تعملون جو تم کر رہے ہو خبیرا اس سے اللہ اس کی اللہ خبر رکھتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے اللہ اس کو جانتا ہے لا نفی کا لا يستوی استوی برابر ہونا لا يستوی القائدون یہ فائل ہے يستوی کا قائدن بیٹا ہوا اس کی جمع متقر سالم قائدون بیٹھے ہوئے لا يستوی القائدون بیٹھے ہوئے برابر نہیں ہے قائدون من المؤمنین یا متعلق فعل ہو گیا مؤمنوں میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ برابر نہیں ہیں اب یہ یہ قائدون کا یہ بدل آرہا ہے کہ وہ کیسے قائدون ہیں غیر اولد دراری اولد درر اولو جمع ہے ذو کا والے اولد دراری اولد درر کا مطلب ہو گیا عذر والے غیر نفی کے لیے آ گیا غیر اولد دراری یعنی وہ جو بیٹھے ہوئے ان کو کوئی عذر نہیں ہے عذر کیا ہو سکتا ہے ٹانگ کا مسئلہ آنکھ کا مسئلہ یا کوئی عذر ایسا ہے جو اللہ کی راہ میں جانے سے ممانعت کر رہا ہے من المؤمن غیر اولد دراری جو لوگ مومنوں میں سے بیٹھے ہوئے اور ان کو کوئی عذر بھی نہیں ہے وہ برابر نہیں ہے والمجاہدونہ یہ فائل ہے یستوی کا دوسرا والمجاہدونہ یعنی مجاہدین اور بیٹھے ہوئے برابر نہیں ہیں مجاہدونہ فی سبیل اللہ ہی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کس طرح جہاد کرنے والے بی انوالیہم بار فجر مال ان کی جمع مرکب اضافی اپنے مالوں سے وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْعَدَفْ بَاقَ ایسا رذر بھی آ گیا اور اپنی جانوں کے ذریعے جو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں تو لَا يَسْتَوِلْ قَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُوا لِلْضَرَرِ نہیں ہیں برابر بیٹھے ہوئے مومن جن کو کوئی عذر نہیں ہے وَالْمُجاہدونہ فی سبیل اللہ اور مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بِأَمْوَالِهِمْ اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے یعنی بیٹھے ہوئے لوگ اور مجاہدین یہ برابر نہیں ہیں فَضَّلَ اللَّهُ فَضَّلَ يُفَضِّلُ فَضِّلَتْ دِيْنَا فَضَّلَ اللَّهُ اسم الجلالہ فائل فَضَّلَ اللہ نے فضیلت دی ہے المجاہدین حالتِ نسب یا مفعولِ فضَّلَكَ اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے مجاہدن کا جمع مزکرسانِ مجاہدون یہ متعلق فیل کس بات کے سبب بَسَبَبْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ان کی مالوں اور جانوں کے سبب جیسے ہم ویسا ہے یعنی اللہ نے ان مجاہدین کو ان مجاہدین کو فضیلت دی ہے سبب اس کے کہ ان کے مال انہوں نے اللہ کے راہ میں مال خرج کیے ہیں اور اپنی جانوں کو لگا دیا ہے عَلَلْقَائِدِينَ دَرَجَ کن لوگوں پر فضیلت دی ہے عَلَلْقَائِدِينَ بیٹے ہوئے پر یہ قائدین ہے یہاں پر مجرور ہے علا کی وجہ سے کیا دی ہے درجتن ایک درجہ فضیلت دی ہے یہ مفعول ہے فضلہ کا کس طرح دی ہے وَكُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَعْدَ وَعْدَ يَعْدُ وَعْدَ كَرْنَا وَعْدَ اللَّهُ اسم الجلالہ فائل وعادہ اللہ نے وعادہ کیا ہے قُلْنَ يَمَفْعُول ان سب سے حسنا بھلائی کا یعنی اللہ کا ان سب سے بھلائی کا وعدہ ہے کہ اللہ ان سب کو عجر دے گا کن سب کو جو بیٹے ہوئے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں ہیں کسی وجہ سے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ فَضَّلَ يُفَضِّلُ فَضِيلَتْ دِيْنَ اللہ تعالی نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ سیم وہی پچھلی آیت کی طرح ہے اللہ تعالی نے مجاہدین کو وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بَيْتَهُوَا پر فضیلت دی ہے عجر عظیمہ اور بہت بڑا عجر ہے ان کے لیے یہ مفعول ہے فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ کہ کس طرح فضیلت دی ہے اب یہ اس کا بدل آرہا ہے کہ وہ عجر کیسا ہے درجات منہو اس کی طرف سے درجات ہے ان کے لیے یہ حالت نصب میں ہے یہاں پر وَمَغْفِرَتَن اور بہت بڑی مغفرت ہے یہ نصب نکر آرہا ہے وَرَحْمَتَن اور بہت بڑی رحمت ہے یعنی ان لوگوں کو جو عجر ملنا ہے وہ عجر کیا ہے درجات منہو اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور مغفرت ہے بہت بڑی اور رحمت ہے ان کے لیے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے یہ تو ان تین آیات کی گرامیٹیکل انیلیسز تھے اب اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو ابن کسیر رحمت اللہ علیہ کی جی وہ فرماتے ہیں سلام کہنا اسلام کی علامت ہے ابن باس رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو بیان کیا گیا ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص صحابہ کرام کی جماعت کے پاس سے گزرا جو اپنی بکریاں چلا رہا تھا اس نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہم سے بچنے کے لیے سلام کہا ہے لہٰذا انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر رسول اللہ تعالیٰ کے پاس آگیا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن باس رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص اپنی بکریوں کے ریور میں تھا کہ مسلمانوں نے اسے جا لیا اس نے کہا اسلام علیکم مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا اس کی بکریوں کو پکر لیا اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا کہ جو شخص تم کو سلام کر اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو ابن باث رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس آیت ارد الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے فائدے سے مراد ہے مالِ غنیمت السلامہ میں کئی قرآتیں بھی موجود ہیں السلامہ السلمہ جبکہ انہوں نے السلامہ ہی پڑھا ہے امام احمد نے قاقہ کی اپنے باپ عبداللہ بن ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسنم کی طرف بھیجا جس میں ابو قطادہ حارس بن ربی اور محلم بن جثامہ بن قیس رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے ہم چلے جا رہے تھے اور وادی اسنم میں پہنچے تو عامے بن عدبت اشجائی اپنے اونٹ پر سوار ہمارے قریب ہوئے تو ان کے پاس تھوڑا سا سامان دودھ کا مشکیزہ بھی تھا جب وہ ہمارے پاس سے گزرے تو انہوں نے ہمیں سلام کہا جس کی وجہ سے ہم نے انہیں تو کچھ نہ کہا مگر محلم بن جثامہ نے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اس لیے کہ دونوں میں پہلے سے کوئی ناراضگی تھی محلم نے اس کے اونٹ اور سامان کو بھی لے لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے آپ کو یہ واقعہ بتایا چنانچہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آج کریمہ نازل فرمائی بخاری رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار سے فرمایا اذا کان رجل من من یخفی ایمانہو معقوم کفار فأظہر ایمانہو فقتلتہو فقدالک کنت انت تخفی ایمانکا بمکت من قبل یہ شخص اپنی قوم کفار میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے تھا مگر جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو تو نے اسے قتل کر ڈالا حالانکہ تو بھی اس سے پہلے مکہ میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھا ابن باہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریعہ روانہ فرمایا جس میں مقدار بن اسود بھی تھے جب وہ لوگ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ الگ الگ ہو کر جا رہے ہیں مگر ایک شخص جس کے پاس بہت سامان تھا ابھی وہی ہے اس نے ان کو دیکھا اور کہہ دیا شدو اللہ الہ الا اللہ مگر مقدار نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا کیا تم نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا تھا اللہ کی قسم میں اس بات کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ذکر کروں گا جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں حاضر ہوئے تو انہوں نے ارز کی اللہ کے رسول ایک آدمی نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر مقدار نے اسے بھی قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادعو لی المقداد یا مقداد مقدار کو میرے پاس بلاو مقدار آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقدار تم نے کیسے آدمی ان قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا تمہارا کیا حال ہوگا جب وہ کل لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تو اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو ابھی ہم نے سیکھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار سے فرمایا یہ مومن شخص اپنی کافر قوم میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو مغفی رکھے ہوئے تھا مگر جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو تو نے اسے قتل کر دیا حالانکہ تو بھی اس سے پہلے مکہ میں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِ مُقَثِيرًا اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں یعنی اللہ کے پاس جو بھلائیاں ہیں وہ دنیا کی زندگی سے کئی زیادہ بہتر ہیں جس کے وجہ سے تم نے اس شخص کو قتل کر دیا ہے جس نے تمہیں سلام کہا تھا اور تمہارے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا مگر تم اس سے غافل ہو گئے قَذَالِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تم بھی تو اس سے پہلے تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالی نے تم پہلے احسان کیا اس سے پہلے تم بھی اس شخص کی طرح اپنے ایمان کو قوم سے چھپا کر رکھتے تھے جیسا کہ ابھی بھی مرفو حدیث میں ہم نے اس کا ذکر کیا ہے بے شک تو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر ہے جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بن ثابت رضی اللہ تعالی کو بلا کر یاد لکھوائی حضرت ابن ام مکتون آئے اور انہوں نے اپنے نابینہ ہونے کی شکایت کی چنانچہ اللہ تعالی نے غیر اولیت درری کو کوئی عذر نہ رکھنے والے کے الفاظ ناظر فرما دیئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سحل بن سعید سعیدی کی روایت کو بیان کیا کہ میں نے مروان بن حکم کو مسجد میں دیکھا تو میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا انہوں نے بیان کیا کہ حضرت زید من ثابت نے یہ خبر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لکھوایا مسلمانوں میں بیٹھ رہنے والے اللہ کے رستے میں لڑنے والوں کے برابر نہیں سہو سکتے اور آپ جس وقت یہ لکھوا رہے تھے این اسی وقت ابن مکتوم آگئے اور ارز کرنے لے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے جہاد کرنے کی استطاعت ہوتی تو میں بھی ضرور جہاد کرتا انہوں نے یہ اس لئے ارز کیا کہ وہ نابینہ تھے چنانچہ اسی وقت اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا نظور شروع فرما دیا اور اس وقت آپ کی ران مبارک میری ران پر تھی مجھے اس قدر بوجھ محسوس ہوا کہ میں ڈرنے لگا کہیں میری ران ٹوٹھی نہ جائے جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں یہ الفاظ نازل فرما دے غیر اولی الدرر کوئی عذر نہ رکھنے والے امام ترمزی نے بھی ابن باس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ غزوہ بدر میں شرکت نہ کرنے والے اور شرکت کرنے والے برابر نہیں ہیں کیونکہ جب جنگ بدر پیش آئی تو عبداللہ بن جہس اور ابن عم مختوم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم دونوں تو نابینا ہے کہ ہمارے لرقصد ہے تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی لا يستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الدرر وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین آجر عظیم درجات منہ عجر عظیم کے لحاظ سے اللہ تعالی نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت بکشی ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف سے درجات ہیں جو انہیں بغیر عذر کے جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنے والے مؤمنوں پر حاصل ہیں وَكُلَّن وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةَ اور اللہ کا نیک وعدہ سب کے ساتھ ہے یعنی جنت اور بے پائیں آج اور ثواب کا وعدہ ہے یعیت کریمہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ جہاد فرض این نہیں بلکہ فرض قفایہ ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا وَفَضَّلُ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ عَجْرٌ عَظِيمًا اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کے مقابلے میں عجل عظیم کی لحاظ فضیلت دی ہے درجات منہ وَمَغْفِرَتْهُمْ وَرَحْمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا اور ان کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے درجے بخشش اور رحمت ہے اور اللہ تعالی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں سو درجے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لئے تیار فرما رکھا ہے جب ان میں سے ہر دو درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے مابین ہے الحمدللہ آج ہم نے یہ تین آیات دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ لست مؤمناً معارف القرآن میں شفیر رحمت اللہ علیہ کی تحریر کو میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے وہاں پر فرمایا ہوا ہے کہ جو آدمی تمہیں سلام کرے تو اس کے ایمان کی تحقیق میں مت پڑھے رہو اس کے ایمان کو قبول کر لو یا جو تمہارے ساتھ نماز پڑھے یا تمہارے ساتھ دین والے عامال کرے لیکن انہوں نے وہاں پر یہ بھی ساتھ تحریر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شہادت دینے کے باوجود کلمہ پڑھنے کے باوجود ساتھ میں ایسے کفریہ کلمات بھی کہے اور دین کی ان چیزوں کے بارے میں اعتراضہ نہ گفتگو کرے جس پر ایمان لانا قطعی یقینی ہے اور اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا تو بلا خوف و خطر وہ آدمی کافر ہوگا اسے مرتد قرار دیا جائے گا سبحانک اللہ و بحمدک نشد واللہ الہ الا انتا استغفرک و تبو علیک اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم تصریر من کثیرہ آمین یا رب العالم